اعوذ باللہ من الشیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہو نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو وہ شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا احتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں حضور عدد صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہو نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا احتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں فائدہ میں عزر شیخ لکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں یہ مضمون اور مضاحت سے آیا کہ حق تعالیٰ شانہو نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں جو شخص ان میں لا پرواہی سے کسی قسم کی کتاہی نہ کرے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خشو خضو سے پڑے حق تعالیٰ شانہو کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں ہے چاہے اس کی مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے احتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سے حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اتمنان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی زمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشکت بھی نہیں ہے مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ اہد کرتا ہے پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو پورے عالم کے مسلمانوں کو جو پڑا سنا اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ علیہ وسلم اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے